رہی ہوں لیکن ہمیں انیلا علی نے بھی جوائن کیا ہے آپ ڈیموکریٹس کی جانب سے ہمارے ساتھ ہیں پالوچیشن ہے امریکہ کی جو اس وقت تک کی سیاست ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھ بھی رہی ہے انیلا ویلکم کرتی ہوں آپ کو ٹرانسمیشن میں اسید نے تو کہا ہے کہ ہمیں دس روز تک لگ بھگ یا شاید اس سے کم زیادہ انتظار کرنا پڑے گا حتمی نتائج کے لیے لیکن فیورٹ جو بائیڈن ہے الیکٹرال کالج کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اچھے نمبرز ہیں ڈیموکریٹس کے بچ رپبلکنز کنز یہ مانتے ہیں اور خود ڈاللڈ ٹرامپ کی یہاں پر صورتحال ان کے فیور میں ہے کہ ان کو شاید ماضی میں دکھائی دی آپ کو زمینی حقائب کیا دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر جی دیکھیں ہم جو ہیں کوشسی اکٹرمسٹک جو بائیڈن کی وکسی اگر آپ دیکھیں جو رپبلکن سٹیٹس ہیں فلپ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بلو ہو رہے ہیں تو اگر ہم اپنے ایڈ کریں تو وہ وکٹوریس ہیں ان کے لیے دروازہ کھلا ہے وائٹ ہاؤس کا لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہم وہی نہیں کر سکتے جو 2016 میں ہوا تھا ہلری کلنٹن کے ساتھ کہ ہم ڈیکلئے کرتے ہیں تاکہ پھر جو لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں کیا ہے وہ جائیں تو اب دونوں آنالیس کا ٹرم کیمپین پہ اور بائیڈن کیمپین پہ یہی ان کا اپنین ہے کہ جو پینسلوینیا جیتے گا وہ وینہ ہوگا اور اس وقت ساری کیمپینز کا سارا کوکتی ہے جو لوگوں نے بوٹ نہیں کیا ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرو ان کو پال کرو پھون بیکن کر کے گیٹ آؤٹ تو ان کو اگر ٹرانسپورٹ چاہیے تو وارٹیس کو بھی کر رہے ہیں آؤٹ امریکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستانی بہت سکاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ مجھے بہت خوشت ہو رہی ہے دیکھ کے آڈیو کافی سکامبل ہو رہی ہے مجھے جو سمجھ آیا انیلا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ پینسلوینیا جو ہے شاید وہی شاید وہی